یہ دیکھیں جی ایک مقصان ہو گیا میں ایک چیز دکھاؤں ہوں آپ لوگ کو یہ چیک کریں یار مجھے سمجھ نہیں آرہی یہ تو ہمارا ریڈ آئی تھا ریڈ آئی فیمیل تھی اتنی مشکل تھے حالانکہ آپ کے سامنے میں نے چھوٹے چھوٹے بچے لیے تھے یہ دو میں نے بچے مغوایا تھے لاہور سے اور پورا بڑاؤ کے بریڈر بن کے اب تو اس نے بریڈ کرنی تھی اور یہ انڈو پہ تھی سمجھ سے بہار ہے کہ اس کو کیا ہوا ایک دم سے ابھی میں اندر آکے دیکھ رہا ہے وہ دیکھیں اور یہ ایکسپائر ہوئی ہوئی ہے نہ کوئی سوکڑا لگا ہوئے نہ کچھ پتہ نہیں یہ سمجھ سے بہار ہے یہ دیکھیں یہ ہے بھی ابھی فریش بلکل فریش ایکسپائر ہوئی ہے اور سمجھ سے بہار ہے کہ یہ کیوں ہوئی ہے یہ دیکھیں ہالکہ ہیلتھی سب کچھ اور میڈیکیشن بلکل ٹائم پہ دانہ ٹائم پہ ہر چیز پانی ٹائم پہ پھر بھی ایکسپائر ہو گئے اتنی کم موٹیلٹی ہے ان کی ریڈ آئی کی تو مجھے تو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میں کروں تو کروں کیا لف برڈ کی طرف سے مجھے اتنا نقصان اٹھانا پڑا ہے ان دو سیزن کے اندر پچھلے سیزن میں اور یہ جو اب سیزن آنا شروع ہوا ہے لیکن ماننے جس کی کوئی حد ہے حالکہ ہم نے سٹارٹ ہی اسی سے لیا تھا آپ لوگ کو پتہ ہے جو میرے چینل دیکھنے والے ہیں جنوں نے دیکھ رہے ہیں شروع سے جو سبسکرائبر ہیں ان کو پتہ ہے اچھے سے کہ ہم نے سٹارٹ جو لیا ہے ہم نے لف برڈ سے ہی لیا ہے لیکن پھر بھی پتہ نہیں سمجھ سے باہر ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے اتنا ایکسپیرینس ہونے کے باوجود بھی ہمارے اتنا اس طرح اس طریقے سے ایکسپائر ہو رہے ہیں کہ ہمیں خود نہیں سمجھا رہی کہ ہو کیا اب یہ دیکھیں نا نہ ہی اس کے اندر کوئی سوکڑا ہے یہ چیک کریں بلکل ہیلتھی ہیں آپ صحت دیکھیں ہر چیز اے ون تھی کسی قسم کا کوئی مسئلہ دی رہا ہو سائز چیک کریں ماشاء اللہ کتنا بڑا سائز تھا لیکن پھر بھی سمجھ سے باہر ہے کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا یہ تو ہوتا ہے نا کہ برڈ کی طبیت خراب ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے ہاں جی وہ برڈ بیمار تھا تو اس جیسے ایکسپیر ہو گیا نہ یہ بیمار نہ کچھ سمجھ سے باہر ایک دم سے ایسے چلے جائیں کچھ اور رکھتے ہیں پھر بھی بس خیر شوک کے لیے تو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا بچارے کا ایک ہی میل رہ گیا یہ دیکھیں یہ میل باقی رہ گیا لیکن یہ میں نے اتنا پیارا پیر منگوایا تھا میں ہر بیلوگ میں کہتا تھا کہ میرا سب سے فیوریٹ اور سب سے پیارا جو پیر ہے وہ یہ ہے جو میں نے منگوایا لیکن اب کیا کر سکتے ہیں اس کی آگے تو کچھ بھی نہیں ہے یہ تو اللہ کی مرضی ہے کہ جی ایکسپائر ہو گئی فیمیل لیکن بہرحال بہت بڑا لوس ہوا ہے میرا اور ویسے بھی یہ جو پچھرا سیزن گزرا ہے اس سے لے کر اس سیزن تک میرا بہت زیادہ لوس ہو چکا ہے بہت زیادہ اس جیسے کہتے ہیں کہ شوکین جائے نا وہ یہاں آکے تھوڑا ٹوٹ جاتا ہے کہ یار کیا کرے اتنا لوس اتنا کہ بس یقین مانے میرے پر الفاظ نہیں ہے کچھ کہنے کو کہ میں کیا کہوں میں اس بارے میں کیا بولوں کون سے ورڈ یوز کروں کیونکہ مجھے کچھ نہیں سمجھا رہی کہ یہ میرے سا ہوا گیا میرے اپنے عسان خطا ہو گئے تھے اس کو دیکھ کے کہ یار یہ کیا ہو گیا ایک دم سے ایکسپائر ہو گئی حالانکہ بلکل حالانکہ میں سمجھ رہا تھا کہ آج انڈے پر آئی وی ہے یہ اب ہفتے کے اندر اندر اس نے انڈے دے دنے کیونکہ میں نے اس کو دیکھا تھا تو مجھے اس حساب سے لگ رہا تھا ایک ہفتے کے اندر انشاءاللہ انڈے اتار دیں پھر میں آپ لوگوں کو خوش خبری دوں گا کہ ہاں جی جو میرا فیوریٹ پیر تھا اس نے ماشاءاللہ سے انڈے اتار دیں لیکن یہ دیکھیں نہ کوئی سوکڑا نہ کوئی شور ماشاءاللہ ہیلدی سب کچھ ہو کے تھا میں آپ کو اس کا رنگ دکھاؤں یہ چیک کریں اس کا رنگ یہ بھی بہترین دیکھیں نا پورا ہر حساب سے اس کے تو ڈی این اے پیپر بھی پڑھا ہوئے میرے پاس اس کا لیکن معنی اس برڈ کا میرے پاس ڈی این اے پیپر بھی پڑھا ہوئے لیکن کیا کہہ سکتے ہیں جو نصیب وہی بات ہے کہ جو نصیب ہوا اتنا ہی ہمیں ملنا ہے کوئی نہیں خیر جو اللہ کی مرضی ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں ان کے حالے پہ ہم نکلتے ہیں باہر کیونکہ آج میرا واقعی بڑا دل میرا خراب ہوا ہے صرف اس وجہ سے ان کو چھوڑتے ہیں باقی باہر کے معاملہ دیکھتے ہیں سب کو دانہ پانی کرتے ہیں ان کو بھی میں نے سب کوئی کھولا ہوا تھا یہ کھولے رہے ہیں کیونکہ اب ویسے ان کا دانے کا ٹائم ہو رہا ہے وہ دیکھیں وہ بھی جا رہا ہے دانے کے اوپر کہ میں دانہ ڈالو دانہ کھلا ہو دانہ ویسے ان کا پڑھا ہے صرف میں اب دیکھئے گا ان کو عادت کتنی ہوگی یہ ماشاءاللہ حالانکہ پہلے ان کو عادت نہیں تھی جو میرے پرانے دیکھنے والے ان کو پتہ ہوگا کہ یہ مجھے ان کو برڈ کو بلکل عادت نہیں تھی یہ مغرق بھی ٹیم بزند ہوتے تھے اب دو جیے دیکھیں دروازہ کھلا ہے سارے کے سارے اندر جائیں گے یہ چیک کریں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اندر ہی دانہ ملے گا ہمیں باہر دانہ نہیں ملنا وہ دیکھیں ماشاءاللہ وہ سارے کے سارے گئے اندر یہ چیک کریں یہ ہے کہ یہ عادی تو ہو گئے ہیں بس اب ان کو تھوڑا سا مجھے ویسل پہ عادی لگانا پڑے گا بس جس دن ہم نے ویسل منگوالی اس دن سے انشاءاللہ یہ ایسے ویسل کے عادی ہو جائیں گے پھر دیکھے گا کہ اڑتے ہوئے یہ واپس کیسے آتے ہیں جب ویسل بجاؤ تو سیدھا نیچے اور سیدھا کیج کے اندر ان کو پتہ ہے کہ کیج کے اندر میں دانہ مل لے گا اور یہ دانے کی ہی ویسل ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ اپنے کھاتے رہے ہیں سارا پانی ہوگا رہا ہے میں نے ان کے پاس ویسے ہی رکھا ہوا ہے سب کچھ ہوکے ہے تو میں ذرا آپ لوگ کو جل کے اس کا بھی شوک رہا دوں جوڑوں گا کہ وہاں پر کیا صورتیال چل رہی ہے ماشاءاللہ اب اس ٹیم ہمارے پاس جو ٹائگر پیر ہے وہ بھی انڈوے بیٹھا ہوا ہے تو وہ بھی میں آپ لوگ کو ذرا جاتے ہیں اس کا بھی میں آپ لوگ کو شوک کراتا ہوں لیکن ماشاءاللہ ان کو کھانا دیتے ہیں یہ اپنے کھاتے رہے ہیں راہم سے تو چلیں یہ دیکھیں یہ دونوں سائیڈ ویسے ڈھکی ہوتی ہیں کیوں کیونکہ سامنے پڑی ہے دھوپ تو میں نہیں چاہتا کہ ابھی ویسے موسم صحیح ہے لیکن دھوپ 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 پڑے فیلال جب تک سردیاں نہیں آتی ہیں جب سردیاں آجیں گے یہاں پھر ہٹا دیں گے پھر پکا ہٹا رہے گا یہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں اس در پڑے میں تو بس لیکن سمجھ نہیں آرہی کہ یہ چل کیوں نہیں رہے یا تو ان کے جگہ چینج ہوئی ہے اس وجہ سے ایسا ہوا ہے یا پھر کریز میں آئے ہیں یہ دیکھیں نا یہ تو ماشاءاللہ سے چلا ہوا ہے یہ تو انڈو پہ بیٹھی ہوئے ہیں وہ دیکھیں ایک انڈا باہر بھی نکالا ہوا اس نے خود ہی ابھی اپنے نیچے لے لے گی انڈا تو یہ تو انڈو پہ بیٹھی ہوئی ہے لیکن مسئلہ یہ آرہا ہے کہ جو باقی جو پیر ہیں وہ انڈو پہ نہیں آرہے سمجھ سے باہر ہے کیوں نہیں آرہے جس طریقے سے یہ انڈو پہ آئی ہوئی ہے یہ انڈو پہ بیٹھی ہوئی ہے اس طریقے سے وہ بھی دیں حالانکہ اس سے جو اس کے جو اوپر والا پیر ہے وہ تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس ڈائمنڈ والا یہ دیکھیں لیکن یہ یہ تو بریڈر پیر ہے اس نے تو بچے بھی نکالے ہیں ہمارے پاس انڈے بھی دیئے ہیں اس کے انڈے نہیں آرہے یہ تو میں خود بھی آران ہوں باقی اس کے علاوہ جو سارے پیر پڑے میں باقی کوئی بھی نہیں آیا ابھی تک فیلال تو چلیں آج کی ویلوگ کمنٹ کریں گے یہ ہی امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی سبسکرائب لازمی کر کے جائیے گا آپ روک سارے